اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف اللہ آلم بمرادی بھی اللہ جانتا ہے اپنی مراد اس کی ذریعے والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم وہ قرآن جو القریم عزت و عالی ہے اس کی قسم قسم کہا کر کیا کہا وہ عبارت ماذوخ ہے ما آمانا کفار مکہ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قسم کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلعجیبو بلکہ انہیں حیرت ہے انجاہم منزرون ان کے ایک ڈر سنانے والا آیا منہم انہی میں سے رسول امنانفسیم انہی میں سے ایک رسول آیا جو ان کو خوف سناتا ہے کہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو اگر ان کی حرکتیں یہی رہی تو اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا فقالالکافرون تو کافروں نے کہا حاضہ یعنی کہ یہ ڈرانا شیعن عجیب ایک عجیب سی چیز ہے عیدہ بتحقیق الحمزہ دونوں حمزوں کو ثابت رکھیں و تسحیل ثانی یا دوسرے حمزے کو آسانی کے ساتھ یعنی کہ دونوں حمزوں کو سختی کے ساتھ پڑھیں عائدہ یا تسحیل کے ساتھ عائدہ و ادخالی علیف بینی ما یا ان دونوں کے درمیان جب تسحیل کریں گے تو علیف ان دونوں کے درمیان داخل ہو جائے گا دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں تسحیل کے ساتھ بھی اور حمزہ کے ساتھ پڑھیں یعنی کہ آئیزہ اور آئیزہ یا کی طرف مائل ہو جائیں گے آئیزہ متنا کہ جب ہم مر جائیں گے و کنہ ثراب بن اور مٹی ہو جائیں گے نرجعو ہم پھر لوٹیں گے ذالک رجون بعید فی غایت البودی یہ جو لوٹنا ہے یہ تو بڑی دور کی بات عدالی منہ اللہ برماتا ہے ہم جانتے ہیں ماتن قسو الارد زمین جو کم کرتی ہے جو کھاتی ہے ظاہر سی بات ہے زمین کے اندر جو جاتا ہے وہ کیا ہے انسان مرتا ہے تو زمین کے اندر جاتا ہے زمین نے کم کر دیا اوپر سے ایک آدمی کم ہوا زمین اسے کھا گئے اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں ماتن قسو الارد جو زمین کھاتی ہے منہ ہم ان میں سے وعین دانا کتاب ان حفیص اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ محفوظ ہے وہ کتاب کونسی ہے وہ لوئے محفوظ ہے اس میں جمعی علیشاء المقدر تمام اس کتاب کے اندر ثابت ہیں اور درج ہیں بلکہ دبو بلحق کی بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو یعنی کہ قرآن کو لما جا اہم بہم جب ان کے پاس آیا فہم بس وہ فی شان نبی جی والقرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں فی امری مریج مسترب ہیں بیچینی کا شکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں کالو کبھی کہتے ہیں حالت استراب میں مسلی کو جب سمندر سے باہر نکال کر خوشکی پر رکھ دیا جائے تو کچھ تڑپتی ہے نا اس کو استراب کہتے ہیں اس کہتے ہیں یہ تو لغت کے اندر لفظی معنی مسترب بیچین ہیں تڑپ رہے ہیں وہ ایک موقع کبھی وہ کہتے ہیں ساہر و سہر کہ نبی پاک جادو کر رہے ہیں اور قرآن جادو ہیں کبھی کہتے ہیں نبی پاک شائر ہیں اور قرآن شیر ہیں کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں اور یہ ان کی کہانت بغیرہ دارے ہیں کبھی وہ یہ اپنا موقع رکھتے ہیں اور کبھی یہ وہ اپنے موقع بدر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور قرآن کے مقام کے بارے میں استراب ہیں بیچینی کا شکار ہیں افلم ینظروں کیا پس وہ نہیں دیکھتے بیعیونیہم اپنی آنکھوں کے ساتھ معتبیرینہ قیاس کرتے ہوئے بیعکولیہم اپنی اقلوں کے ذریعے اپنی اقلوں کے ذریعے قیاس کرتے ہوئے کیا وہ آنکھوں کا استعمال کر کے نہیں دیکھتے کہ جب وہ باس کا انکار کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا اپنی اقلوں سے قیاس کر کر وہ انکار کر رہی ہیں باس کا کہ مرنے کے بعد اٹھنا آن نہیں ہے کیا وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ آسمان کے طرف نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر ہیں قیفہ بنینا ہاں کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے بلا عمد بغیر ستون کے وزیننا ہاں اور ہم نے اس کو آراستہ کیا ہے بالکواہ کی بھی سیاروں کے ساتھ ممالہا من خروج اور آسمان کے اندر کوئی سراخ کوئی چھید کوئی نقص والی چیز نہیں ہے ممالہا نہیں ہے من خروج کوئی شقوق ایسے آسمان کے اندر سراخ نہیں ہے تعیب ہوا جن سے آسمان کو ایب لگے ایب دار ہوں وال اردہ اور دیکھتے نہیں ہے زمین کو نہیں دیکھتے الہ السما پر اتا ہے السما پر نہیں ہے الہ پر مفعول کے مقام پر نہیں ہے اس لئے وال اردہ پر اتا ہے السما پر ہوتا تو وال اردی ہوتا ہے الہ السما کی جگہ پر اتا ہے الہ السما پر نہیں الہ السما کے مقام الہ السما کا مقام کیا ہے مفعولیت کا تو اس مفعولیت کے مقام پر اتا ہے لہذا یہ منصوب ہے زمین کو نہیں دیکھتے کیا مدد نہ ہاں یہ انجرو کے بعد ہے نا الہ السما فیل فائل ہو گیا فائل وہ ضمیر ہو گئے جن کا مرجع کفار ہیں اور الہ السمای مفعول کے مقام پر آسمان کو نہیں دیکھتے بتا رہے ہیں کہ اس قطب جو ہے وہ اس سما پر نہیں ہے اگر اس سما پر ہوتا تو اردی ہوتا ہے اس قطب الہ السما کے مقام پر ہے وہ جس محل میں واقع ہے نا اس محل پر اس قطب قیفہ مددنا ہاں کس طرح ہم نے زمین کو کھینچا دہونا ہاں الہ علا وجھی الما پک کس طرح پانی کی سطح پر ہم نے زمین کو کھینچ دیا پانی ہے نا سارا تو پانی کو پر اللہ رب نزید نے زمین کو کھینچا والقینا فیہا رواسیا اور ہم نے زمین کے اندر لنگر ڈال دی ہیں رواسیا یہ تو پانی کا لنگر ہوتا ہے نا پانی میں کشتی کا لنگر ہوتا ہے جو پانسہ مندر میں ڈالا جاتا ہے اس طرح زمین کے لنگر کیا ہیں جبال وہ پہاڑ جب زمین پانی پر اللہ نے برائی تھی تو زمین تھرطرا رہی تو زمین کی تھرطراہت کو روکنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دی کئی دیکھتے نہیں کس طرح اللہ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے پانی پر اور ہم نے اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں اور ہم نے پیدا کیے اگائے ہیں اس میں سے ہر چیز کے جوڑے بحیجن ہر خوبصورت چیز کے جوڑے بنائے ہیں زوج سنف ہر سنف کے ہر قسم کے جو بھی چیز ملتی ہے تو وہ جوڑا جوڑا ملتی ہے بحیجن کی بہت اس نے ہی کہ وہ چیز جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے مصبور ہوا جائے تفسیرہ تر یہ بفول لہو ہے کس فیل کا فیل محضوع ہے فعل نازالی کا تفسیرم منہ اللہ فرمانا ہے ہم نے یہ اس لیے کیا تفسیرہ تن تاکہ تم ہماری طرف سے بصیرت حاصل کرو وذکرہ اور نصیت لکل لیاب دی منیب ہر اس بندے کے لیے جو منیب ہے راجین الہ تاعتینا ہماری فرما برداری کی طرف لوٹنے والا ہے اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے وَنَزَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا مبارک پانی بہت سے برکتوں والا فَمْبَتْنَا بِهِ بِهِ جَنَّاتِن تو ہم نے اس پانی سے بہت سے باغ اُگائے وَحَبَّا الزَّرْعَ الحسید المحصود اور ہم نے اس میں سے کھیتیاں گئیں جنہیں کاشت کیا جاتا ہے حسید ترہ ترہ کی ترہ ترہ کی کھیتیاں ترہ ترہ کی کشتی جنہیں کاشت کہہ رہا تھا کبھی گندم ہے کبھی چانا ہے کبھی جو ہے کبھی نا ہے وغیرہ ظالم وَالنَّقْلَ اور ہم نے اس میں سے خجوریں ہوں گئیں باسقات لَهَا تَلْعُ النَّدِيْف ایسی خجوریں جن کی ایسی خجوریں طیبالا حال المقدرہ لَهَا تَلْعُ النَّدِيْضِ مُتَرَاكِبُ بَمْبَعْدُ ایسی خجوریں ہیں جس کی جو کیا کہتے ہیں خجور کی تہنی ہیں تہنی کو کیا کہتے ہیں خوشیں ایسی خجوریں ہیں جن کی جو خوشیں ہیں وہ آپس میں دوسرے سے ملے ہوگئے یعنی کسیر خجوریں یہ نہیں کہ جناب دور دور خوشیں ہیں اور خجوریں بہت کم اب ایک ایک درخت سے آپ کو بتا کہ منوں کے اعتبار سے خجور نگل آتی دو دو تین تین چار سرمان ایک درخت خجور دے لَهَا تَلْعُ النَّدِيْضِ مُتَرَاكِبُمْ بَاگُمْ فَوْقَبَا دیتی کہ بعض بعض کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں سوار ہیں خوشیں کہتے ہیں نا خوشیں رِسْقَلْ لِلِيْبَاد اللہ فرمارا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر باغات بنائے ترہ 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 کی کھیتیاں بنائیں خجوروں کے درخت بنائیں کیوں؟ رِسْقَلْ لِلِيْبَاد ہم نے بندوں کی روزی کے لی تاکہ میرے بندے ان میں سے کھائیں وَحْلِيْنَا بِهِ اور ہم نے اس کے ذریعے زندہ کیا کس کے ذریعے وہ پانی برکتوں والا جو آسمان سے اتارا بَلَّتَمْ مَئِتَا مُرْدَا زمین يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُونَس اس کے اندر مذکر اور مونس دونوں لفظ آگے نا بَلَّتَمْ مَئِتَا بَلَّتَمْ مُونَس ہے اور مَئِتَا مُذَكَّر ہے مُونَس کی صفت مذکر لے مئی تحتہ ہونا چاہیے تو بتا یہ رہے اس کے ذریعے مذکر اور مونس دونوں برابر ہیں تو کسی وجہ سے یہاں پر موسوف موسوف صفت کے اندر تذکیر و تاریس کا خیال نہیں رکھا گیا قضالی کا اسی طرح ہی مستی حاضلہ ہی آئی جس طرح ہم نے مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کیا الخروج من القبوری قبروں سے نکلنا ہوا جب قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو آسمان سے بارش ہو گئے اس بارش سے انسانوں کے جسم ہو گئے اللہ فرمائے جس طرح پانی کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ بھی اسی طرح زندہ ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سب سے پہلے جب لوگ جب زندہ ہوں گے تو برہنہ بزن ہوں گے سب سے پہلا لباس جو پہنائے جائے گا حضرت عبرہیم علیہ وسلم چوتھے نمبر میں آپ نے اپنا بتائی گا پھر مجھے لباس پہنائے گا جس طرح اللہ فرمائے رہا ہے کہ تم بارش کے ساتھ ہم مردہ زمین کو جنہ کرتے ہیں اور تم مانتے ہو تسلیم کرتے ہو تو فکیفہ تُن کی رونا تم مرنے کے بعد اُٹھتے ہیں انکار کیسے کر دیتے ہو وَلْاِسْتِفْخَامُ استفام تقریری ہے اور مانا کیا ہے انہم نظر وعالی مماظو کی رکھ کہ وہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ واقعی اللہ نے زمین سے نباتات ہو گئے ترہ ترہ کی کھیتیاں ہو گئی خدوریں ایسی دیئے کہ خوش آف اس میں ایک دوسرے پر سوار ہیں زمین کے اندر بارش سے اللہ نے باغات بنا دیئے باغوں کو زندہ کر دیا مردہ زمین کو جلا دیا جلا دیا زندگی بخش دی بغیرہ زالی وہ جانتے ہیں یہ استفام تقریری ہے تم سب یہ جانتے ہو کہ اللہ نے آسمان جو بنایا ہے بغیر سکون کی اس میں کوئی عیب نہیں زمین پھیلائی ہے زمین کے اندر لنگر گاڑ دیئی ہے لنگر بچھا دیئی ہے پہاڑوں کو نصب کر دیئی ہے تو پھر تم اس کے باوجود کس طرح انکار کرتے ہو اس بات کا کہ خدا تمہیں تمہاری وفات کے بعد تمہیں زندہ کرنے پر خاضر نہیں کس سبت کب لہوں کوم انہوں ہیں ان سے پہلے جھٹلایا کوم نوح ہیں فیل مونس لائے کوم کے معنی کا لحاظ کرتے ہو کرتا پتا نا اور کوم اس کا فائل ہے تو کوم ظاہرن لفظاں تو مذکر ہے لیکن معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس فائل کے لئے فیل مونس لائے نوح علیہ السلام کی کوم جھٹلایا ان سے پہلے اصحاب الرسی اصحاب الرس نے جھٹلایا اصحاب الرس رس ایک کومے کا نام ہے لوگ کومے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اور وہیں پر کھڑے ہو کر یا عبدون الاسلام اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے بعض لوگوں نے کہا ہے اس قوم کے نبی کا نام ہنزلہ بن صفوان تھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس قوم میں ہنزلہ بن صفوان نہیں بلکہ کوئی اور نبی تھے اصحاب الرس نے جھٹلایا اور سمود نے جھٹلایا سمود سے کون ہیں قوم سالح حضرت سالح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا وعاد ان حضرت حود کی قوم نے جھٹایا جھٹلایا وفراؤنو ترون نے اور فراؤن کے بھائی ویخوان اللوت فراؤن نے جھٹلایا اور حضرت لوت علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی کہ ان کے ہم قبیلہ نے ان کے بستی کے رہنے والوں نے جھٹلایا واصحاب علیقہ اور اصحاب عائقہ نے یہ کون سے تھے ناب تول والے الغائدہ اصحاب عائقہ ناب تول والے سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جو ناب تول کے اندر کمی کیا کرتی ہے یعنی کہ حضرت شوائب علیہ السلام کی قوم نے قوم مطبعین اور طبع کی قوم نے یہ بادشاہ تھا یمن کا اسلام لے آیا تھا اور اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس کی قوم نے طبع کی تقزیب کر دی یعنی کہ طبع جو ہے یہ کسی نبی کا نام نہیں ہے یہ قوم کا بادشاہ تھا ملک یمن کے اندر اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب خبر ملی تو اس نے ایک گھر تمیر کر آیا اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں ان کو اس کو پتا تھا نا کہ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے اپنی کتابوں کے مطابق ان کو پتا لگ گیا تھا جب وہ ہجرت کر کے آئیں میں ان کے لئے گھر بنا رہا ہوں وہ اس گھر میں قیام فرمائیں گے اور میری یہ تحریر ان کو دے دینا تو وہ حضرت ایوہب علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ طبعہ کی نسل سے چلے آ رہے ہیں جہاں پر اونٹ نے انہیں خود قیام کیا جتنے قوموں کا ذکر کیا ہے ان تمام نے رسولوں کو جھٹلایا ہے جس طرح کہ قریش نے جھٹلایا ہے اسی طرح ان قوموں نے بھی جھٹلایا ہے وہ حق کا وعید تو اللہ نے اپنا جو وعدہ تھا اس کو سج کر دکھایا ہے کیا مطلب کہ عذاب ان سب پر نازل ہو گیا پس آپ قریش آپ کا انکار کرتے ہیں قریش کے کفر کی وجہ سے آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں کیا ہم تھک گئے ہیں ایک مرتبہ پیدا کر کے یعنی کہ ہم تھکے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم دوبارہ لٹانے سے تھکے ہیں بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں من خلق جدید ان کہ اللہ دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا دوبارہ پیدا کرنا بہوالکاسو یعنی کہ بعض کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں اللہ کہتا ہم تو کہے ہیں جب یہ مان رہے ہو کہ ہمیں اب اللہ نے پیدا کیا ہے جب اس ذات نے بغیر نمونے کے تمہیں بنا دیا ہے تو آپ تو سیمپل موجود ہیں وَلَكَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمْ اور ہم جانتے ہیں یہ حال ہے بِتَقْدِیْرِ نَحْنُ نَحْنُ یہاں پر مقدر ہیں یعنی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس حال میں کہ ہم جانتے ہیں مَا مَسْدْرِيَةَ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جو اس کا دل وسوسے ڈالتا ہے اللہ نے کہا انسان کی ذہن میں جو چیز چل رہی ہے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں خالق جو ہم تُوَسْوِسُ تُوَحَدِّسُ بِهِ الْبَاوْزَائِدَةً اَوْلِقَعْدِيَةِ وَزْزَمِيرُ الْإِنسَانِ کہ انسان کیا نفس جو اس کو وسوسے ڈالتا ہے وَنَحْنُوْرْحَمْ اَقْرَبُواْ الْإِلَيْهِ بِالِعِلْمِ مِرْحَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان کی شارق سے زیادہ کری رہی ہے الْإضافتُ لِلْبَيَانِ یہاں سے اضافت ہے حبل الورید یہ بیان کے لئے اور ورید کسے کہتے ہیں یہ گردن کے پاس وہ ناڑے ہیں جہاں پر خون دہتا شہرق حبل الورید حبل کہتے ہیں رسی کو ورید کہتے ہیں راگر کو شہرق راگر رسی ہو گئے یعنی بیان کے لئے اضافت حبل سے مراد بھی رسی ہو سکتی ہے اور ورید سے مراد بھی یعنی حبل سے مراد بھی رگ ہیں اور ورید سے مراد بھی لیکن حبل الورید یہاں پر اضافت کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا تاکہ وضاحت کے ساتھ یہ بات اللہ رب العزت وضاحت کے ساتھ بیان کے ساتھ لوگوں کو بتا دے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے اور صرف قربت خافی نہیں ہوگی جب تک اس کی معارفت ہوگی معارفت ہوگی تب ہی انسان اس قربت سے فائدہ آنے لیسے میرے فکر بندہ بیٹھا اس نے اس کو مجھ سے کام ہے بڑی دور سفر کرتے ہیں میں اس کے شہر گیا تھا وہ اپنے شہر سے میرے شہر آتے ہیں کٹھی سویٹ بھی بیٹھے ہیں اب ہوں تو ہم کتنے قریب ہیں اگر معارفت ہوتی تو وہ اس وقت نفل ہی لیتا ہے اسی رب قربت سے عام نہیں بنتا جب تک ساتھ ساتھ معارفت بھی نہ ہوگی اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِيَانِ اِذْ منصوب ہے یہاں پہ اُذْبُرْ مُقَدَّرْ لِتَلَقَى يَأْخُذُ وَيَسْبُسُ الْمُتَلَقِيَانِ جب دو فرشتے پکڑیں گے وہ دو فرشتے جن کے ذمہ اللہ نے سفرد کیا ہے انسان کی آمال انسان جو کرے وہ لکھ لوگ اَنِ الْيَمِينِ وَانِ شِمَالِ ایک منہوں ان میں سے قائدن بیٹھا ہے یعنی کہ ایک ان میں سے دائیں بیٹھا ہے اور ایک ان میں سے بائیں بیٹھا ہے ایک قائدانی یعنی کہ یہ دونوں بیٹھے ہیں وہ ہوا مُقْتَدَا ہے اور ماں قبل جو ہے یہ بھارت وہ اس کی خبر ہے یعنی کہ ایک فرشتہ دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے یاد کریں اس دن کو قیامت کے دن جب یہ فرشتے پکڑ لیں گے مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَتِيْدُنْ انسان جب بھی کوئی بات یا کوئی بات کہتا ہے مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِ انسان کوئی اپنا قول نہیں کہتا اِلَّا مَگَرْ لَدَيْهِ اس کے قریب رَقِيبُنْ اس قول کو محفوظ کرنے والے ہوتی ہیں عَتِيْدُنْ اس قول کے گوابوں پر حاضر ہوتی ہیں وَقُلُّ مِنْحُمَا بِمَعْنَ الْمُسَنَّا اور ان دونوں میں سے یعنی کہ رقیب اور عَتِيْد ہیں تو مظاہر یہ واحد لیکن یہاں پر یہ دونوں تصنیع کے معنی میں ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک یعنی کہ رقیب آنی یا عَتِيْدَان ہیں واحد لیکن کس معنی میں ہیں بِمَعْنَ الْمُسَنَّا تصنیع کے معنی میں ہیں اور جب موت کی تلخی آجائے تمام کا معنی کیا ہے موت کی سختی آجائے حق کیا ہے وہ آخرت آخرت حد تل اللہ اللہ رب برزر ارشاد فرما رہا ہے جب حق کے ساتھ موت کی سختی آجائے تو وہ اپنی موت کی سختی آجائے تو وہ اپنی موت کی سختی آجائے بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے پرامین پر لوگ صرف کسی لئے عمل نہیں کرتے کہ یار اگر میں یہ نیک کام کرتے کرتے مر گیا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا میں نہیں جانا وغیرہ ذات ان کے بارے میں کہا جار ہے قیامت کے دن جب موت کی سختی آجائے گئے تو اللہ ان سے فرمائے گا یعنی کہ وہ جس کا انکار کر رہے تھے وہ کس کا آخرت کا وہ جب ان کے سامنے آیاں ہو جائے ظاہر سے بات ہے جیسے ہی انسان کی روح اس کے رسم سے نکلتی ہے تو اس کے آخرت کا غاز ہو جائے وہ چیز جس کا انکار کر رہے تھے تو وہ چیز ان کے سامنے ہو جائے وہ ہوا نفس و شدت اور وہ آخرت ان کے سامنے صرف نفس و شدت موت کی شدت سے ہی آخرت کا آغاز ان کے سامنے ہو جائے جالکہ یہ جو موت ہے پھر ان کو کہا جائے کہ یہ ہے وہ موت موت جسے تم بھاگ جائے دور بھاگ جائے جسے تم دور بھاگ جائے ہر بکا منا ہوتا ہے بھاگنا متفضہ فضہ کرنا بے سبری کا مظاہرہ کرنا وہ انہوں پہ غفظ سور اور سور میں پھونکا جائے گا کہا رہا کہ سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونکا جائے گا وہ سنگ کی طرح شکل نہ ہوتا ہے اس کو سور کہتے ہیں اس کو اس میں پھونک ماری جائے گی جب سور میں پھونکا جائے گا یہ سور کون سا ہے لِلْبَاسِ جو مرنے کے بعد اٹھنے کے لئے ذَلِقَا تو یہ جو دن ہے یعنی یوم الوائید یہ وہ دن ہے وائید وائید کس بات کی اللہ نے خفروں سے جو عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے عذاب کی وائید سنا رکھی ہے عذاب کے بارے میں ان کو خبر دے رکھی ہے تو میں قیامت کے دن اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا مرنے کے ساتھ ان کا عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے لیکن وہ عذاب جو دائمی ہے وہ کب ہوگا ذَلِقَ يَوْمُ الْوَائِدُ وَجَاَدْكُلُّ نَفْسِمْ مَعَهَا اور اس دن ہر جان معشر کی طرف آئے گی مَعَهَا سَائِكُنْ تو ایک فرشتہ اس یسوع کو بھائی لے کہ معشر کی طرف اس انسان کو ہنکر لارہا ہوگا مَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَامَلِهَا اور ایک گواہ بھی ہوگا فرشتہ جو اس کیا خلاف اس کے عملوں کے گواہی دے رہا ہوگا وَهُوَ الْعَيْدِ وَهُوَ الْعَيْدِ اور وہ جو شہید ہیں پیچھے بزاہت تو انہوں نے کر دی نا کہ سائق سے مراد ہانکرے والا فرشتہ ہے شہید سے مراد بھی فرشتہ لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر صاحبِ تفسیر جو بتا رہے ہیں وہ گواہ کون ہیں وَهُوَ الْعَيْدِ وَالْعَيْدِ وَالْعَيْدِ وَالَرْجُبْ آدمی کے ہاتھ ہیں اور اس کے پاؤں ہیں وَغَيْرُهُمَا اور ان دونوں کے علاوہ انسان کے دیگر آزام ہیں تو یقالُ لِلْقَافِرُ اور جب گواہیاں ہوں گے ان کے خلاف پھر کافر کو بہا جائے گا لَقَدْ قُنْتَ کہ تحقیق دنیا میں تُو فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَادَا اس دن کے نازل ہونے سے غفلت میں تھا تو اس بات غفلت کا شکار تھا کہ تجھ پر یہ دن آئے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ تو ہم نے تیری غفلت کو دور کر دیا ہے اَسَلْنَا عَفْلَةَكَ بِمَا تُشَاهِدُوا الْيَوْمِ آج جو تُو دیکھ رہا ہے اس سے ہم نے تیری غفلت کو دور کر دیا ہے اب با سر رو کر یو محدیت آج دیکھ تیری آنکھ کتنی تیز ہیں آج ہر چیز ہیں صاحب بنا کہے نا اگ گرم ہے میں نہیں مانتا اگ گرم میں نہیں مانتا ان دا آتھ پڑھ گیا ان دا سب اس نے کہا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جو تیری آنکھوں پر پردہ تھا نا آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا ہے دیکھ آج کے دن تیری بسارت جو ہے فباسہ روکا تیری بسارت آج کے دن حدیث تیز ہے تیز کا مطلب کیا کہ ہر اس چیز کو تیری بسارت دیکھ رہی ہے مان کرتا ہو بھی دنیا جس کا تو تُو نے دنیا میں انکار کیا تھا فقال قرین ہو اور انسان کا قرین کہے گا اس قرین سے مراد پرشتہ ہے آگے جو قرین آ رہا ہے اس سے مراد شیطان ہے الموکل بھی وہ فرشتہ جو اس کے پاس ہوگا حادا یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے اس کے نام اعمال ہوگا نا اللہ کے سامنے لے کے جائے گا تو فرشتہ وہ کہے گا یا اللہ یہ ہے جو میرے پاس حاضر یعنی کہ اس کے کرتوتوں کا جو دفتر ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فَيُقَالُوا لِمَالِكِنْ تو مالک سے کہا جائے گا کسے مالک کون ہے دروغہِ جہنم القیاء فی جہنم القیاء تسنیہ کا سیگا ہے اس کو جہنم میں ڈال دو اب القیاء تسنیہ کا سیگا ہے یہاں پہ تسنیہ سے افراد مراد نہیں ہے بلکہ دو مرتبہ پیل مراد ہے یعنی کہ القی القی اسے ڈال دے اسے ڈال دے اسے ڈال دے اسے ڈال دے ایک قراط میں القیاء ہے اور ایک قراط میں القیاء اور حسن کی قراط کے مطابق القیاء انہوں نے نون قولیب سے تبدیل کر دی ہیں اللہ فرمائے گا القیاء فی جہنم ڈال دو جو بھلائی روکنے والا ہے جو بھلائی روکنے والا ہے ایک بنا کسی کے نماز ٹیم ہوگا دجھے کے چھاڑی آر پڑھ لیں ڈال دو جہنم ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو بھرک جو بھلائی کو من نا روکنے والا ہے لیلخیر بھلائی کو کس زکاہ جیسے کہ زکاہ معتدین ظالم کو جو ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کہیں اور رکھے وہ ظالم ہے مریبن ہر اس کو جہنم میں ڈال دو مریبن جو شک کرنے والا ہے فیدی نہیں اپنے دین کے بارے اللذی یہ وہ ہے جا علام اللہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بنا رکھا تھا یہ جملہ مبتدہ ہے لیکن شرط کے معنی کو مبتدہ ہے آگے اس کی خبر جو ہے یعنی کہ جو اس کی جزا ہے وہ آگے آ رہی ہے یعنی کہ چونکہ یہ اللہ کے ساتھ دنیا میں کسی اور کی عفادت کرتا تھا چنانچہ اسے جہنم کے عزام میں فَأَلْقِيَا اُپَسْ اسے ڈال دو فِلْعَذَابِ الشَّدِیدِ سختی کے عزاب عزابِ شدید یہاں الْقِيَا اس کی تفسیر کیا ہے وہی مَا تَقَدَّ مَا جو پیچھے یہاں الْقِيَا کا معنی کیا ہے اَلْقِي اَلْقِي اسے ڈال دو اسے یہاں پر تسمیہ کسی گا اس لئے لائے گا کہ یہاں پر اَلْقِي اَلْقِي فِیلْ دو مرتبہ یہ فَسَاحَت پر سُمْد قرآن سے بڑھ کر قرآن ہی تو وہ کتاب ہے اس کو دیکھ کر لوگوں نے قَالَ قَارِنُونَ اب اسے انسان کا کریم کہے گا ساتھی کہے گا اس ساتھی سے کونسا ساتھی مراد ہے شیطان کیا کہے گا وہ شیطان جس کے بہکاوے میں آج ہم آجاتے ہیں ربانا مَا تَقَيْتُوا فَدُلْتُوا یا اللہ میں نے تو اسے گمرا نہیں کیا یا اللہ میں نے تو اسے گمرا ہا وہ ٹھیک ہے اپنے دعوے میں میں نے تو صرف اس کو ایک رستہ دکھایا تیرے بندے نے دکھایا کہ یہ رستہ حق کا ہے میں نے دکھایا یہ باطل کا ہے تو خود ہی آیا ہے باطل کی طرف میں کون سا اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے موزن نے اذان دیتی موزن نے کہا حیاءالل صلاح حیاءالل فلاح تو میں نے تو رستہ دکھایا کہ باتروم میں جا کے چھپ جو چھپا تو وہ خود ہے اسے تو رستہ دکھایا کہ جامعہ سے باہر چلے گیا تو وہ خود ہے اور وہ جو کہے میں اذان کر ٹائم ہوا پھر ٹوپی پکڑی پھر نماز پکڑے پہلے سے تیاری نہیں ہوتے وہ تو وہی نا فویز للمسلین اللذین احمان صلات المساہ اللذین احمد جراہون ویمنعون الماؤن کھتام کہے گا ربنا مات گئی تو اللہ میں نے گمرانی کیا ولیکن تانا فیدلال مبعید یہ تو خود کھلی گمرانی میں تھا میں نے تو گمرانی کی صرف دعوت دی تھی اس نے تو میری دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اللہ حضرت بندہ کیا کہے گا کہ جی میرا گمرانی ہونا اس کی دعوت کی وجہ سے ہی تو ہے یعنی کہ بندے گمرانی کیوں ہوئے ہیں شیطان کی دعوت کی وجہ سے جو چاہے ایمان لیا ہے جو چاہے یعنی کہ جب دونوں رستے واضح ہیں یہ حق کا راستہ ہے یہ باطل کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف یہ جنت کی طرف جا رہا ہے ایک راستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اب جو اللہ والے ہیں وہ جنت کا راستہ دکھا دیں جو شیطان تو جہنم کا راستہ دکھا دیں وہ تو قیامت میں کہے گا یا اللہ میں نے گمرانی کیا میں نے تو صرف ایک دعوت دی تھی ایک راہ دکھائی تھی انہوں نے میری دعوت حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لحن اٹا کیا کہتے ہیں لحن دعوت دی ایسی آپ کو خوبصورت آواز ادا کی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں اٹھتے اٹھتے زمین میں بڑھ جاتے تھے سمندروں کے پانی تک رکھ جاتے تھے تمام چرین پرند انسان ہیں اپنی حرکتوں کو چھوڑ کر آپ کی اعتراض سننے میں مگن ہو جاتے تھے اس وقت شیطان نے جب دیکھا تو اس نے ایک بانسوری اجازت ہے بانسوری کا خالق موجد شیطان ہے شیطان نے بانسوری اجازت ہے حضرت دعوت علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے مردے مقابل آکے کر جاتا اور وہ بانسوری بجائے کرتے تھے بات ہوئی ہے کہ یا اللہ وہ دعوت دے رہے ہیں تیرے پیغام کی میں نے بلائیا تو نہیں میں نے ہاتھ زبردستی تو کسی کو نہیں لائے میں نے تو بانسوری بجائے پھر لوگ کچھ ہیدھر ہو گئے کچھ ہیدھر ہو گئے وہاں سے پھر موسیقی کا آغاز ہو گئے اس سے پہلے دنیا کے اندر موسیقی کا تو وجود نہیں قال اللہ تختصمو لدئیہ یعنی کہ بندے اور شیطان جب لڑ پڑیں گے نا گئے گا لیا تو میں نے پساتے ہی نا جب شیطان کہے گا یا اللہ میں نے نہیں پسایا میں نے تو صرف ایک راستہ دکھایا اللہ فرمائے گا اللہ تختصمو لدئیہ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو کیونکہ یہاں جھگڑا فائدہ تم اس پر ڈال رہے ہو وہ تم کے ڈال رہا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اس پر ڈال دو گے وہ تم پر ڈال دے گا اور معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا وَقَدْ قَدْدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَائِدِ دنیا میں ہم تمہیں وائد سنا چکے ہیں بِالعذاب بِالآخِرہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا آخرت میں اسے عذاب ہوگا لَوْ لَمْ تُؤْمِنُوْ تو تم ایمان کیوں نہ لائے وَلَا عَبُدَّ مِنْهُ اور ایمان کیا تھا ضروری تھا مَا يُوَدَّلُوا يُغَيِّرُوا الْقَوْلُ لَضَيَّا اللہ فرمارا آج کے دن میرے کول میں اس معاملے میں میرا جو کول ہے وہ تبدیل نہیں کیا جائے گا وَمَا عَنَا بِزَلَّا مِلِ الْعَبِدُ اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں کہ میں بغیر جرم کے ان کو سزا دے دوں یہاں پر جو ظلام ہیں یہ ظلم ظلم والے کے معنی میں ہیں یعنی کہ ظلام کا لفظی معنی ہوتا ہے ممالغے کا ذکر ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ میں بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں یعنی کہ مقوم مخالف سے جو سمجھ آتا ہے کہ تھوڑا ظلم کرنے والا نہیں یہ معنی نہیں یہاں پر جو ظلام ہیں وہ ہی ظلم کے معنی میں اللہ فرمانا ہے کہ میں بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں لا ظلم اليوم کیونکہ اللہ ہی کا فرمانا ہے کہ آج کے دن کوئی ظلم خدا کی ہم بارگاہ سے ظلم نہیں بلکہ رحمت ہوتا صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ نبی جل کریم